کے لیے پرمیشور کر رہا ہے کہتا ہے کہ لیکن دھیان سے دیکھو اگر کوئی یہاں بیٹھاوا معافی مانگ رہا ہے آج کوئی رہنا جائے پرمیشور کی برکت سے آج برکت ملنے والی ہے چھر چامین بولنے والے ایک بڑا کاروبار آپ کا کھلنے والا ہے ایک بڑے بزنس میں گروہ ہونے والی ہے آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جس دیش میں جانا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں پویدر آتما کرام میں پساؤں گا آج راچ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ نے نہیں مانگو گا آپ کھیں گے آپ کہیں بھی گئے ہوں گے لیکن آج پویدر آتما کی اور سے چیلنج کر رہا ہوں آپ کہیں بھی گئے ہوں گے آپ کو وہ چیز نہیں ملی ہوگی آج تک میرے چرچ میں بھی آئے ہوں گے نہیں ملی ہوگی لیکن آج بچان کے ساتھ جو لوگ آج معافی مانگ رہے ہوں گے آج برکت دینے والا آیا آج بسائے گا آج آپ کی من کی چھوک پورا کر کے جائے گا میں کہا چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہوں سکتی ہیں بے شک آپ شراب نہیں پتے گال نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے ابھی چار نہیں کرتے لیکن کئی بار کہتا ہم لوگ اپنے ہموں سے ہم کہہ رہے کئی بار ایسے شبد بول دیتے ہیں جس سے پرمیشور نراج ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات کہ جو کام اگر آپ نے گھر بنایا اپنے بچوں کو کبھی نہ کہوں میں نے بنایا ہے پرمیشور نے بنایا ہے حالیلوئیہ آپ کبھی نہ کو کہ میرے تن پر کپڑے میری ماں نے دیئے ہیں ہب ماں نے دیئے ہیں پرمیشور نے دیئے ہیں حالیلوئیہ یہ جوتہ کس نے دیا ہے اے میں آج اپنے جوتے کی تعریفی کر دوں کہیں دنوں بعد نیا پہنا ہے کس نے دیا ہے پرمیشور کوئی ایک مشواسی کر رہا تھا پادری صاحب یہ لوگ پانچ ہزار میں نے کہا پانچ ہزار کی جوتے نہیں پہنتا بزندر سے ہی کرے یہ لوگ پندرہ ہزار میں نے کہا بھائی میں مانگتا نہیں ہوں مجھے نہیں چھائیے لیکن کہتا ہے کہ آپ نہ سارا پیسہ ہزار کھر دے تو لوگ میں آپ کے جوتے آپ کو جوتے میں دلانا اچھاتا ہوں آپ جوتے میں پرانی بات بتا رہا ہوں میں نے اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب وہ چرچ میں بیٹھا وہ کیا کر رہا تھا کہتا ہے آج پادری آئے گا جوتے دیکھو کہتا ہے یہ نام میں نے دلائی ہے ایسے کر رہا تھا میں نے کہا لو کھڑا ہو جاؤ میں نے کہا تو نے نہیں دلائی پرمیشور نہیں دلائی ہے میں نے کہا جوتے دینے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا کہتا ہے مجھے ڈیڑھ کروڑ روپے کا پلاٹ مل گیا ہالیلویا تو کس نے دلائی ہے پرمیشور نہیں دلائی ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کسی کو دسر پہ دے کے راجی نہیں ہے اپنی بابو کو دیئے دسر پہ نکال کے گھر میں آتی ہے پادری کو دھوگے ارے نہیں دھوگے کسائی آتے ہیں کہی یہاں پر کہتے ہیں اندر اندر کہتے ہیں پادری کھا جاتے ہیں پیسے سامتے ہیں کہ نہیں ارے یہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں تیرہ باب مجھے گمارا ہے کوئی نہیں گمارا کسی نے دیا میرے بات بہت بڑی گاڑی ہے میں نہیں بولوں گا اب ہی انکم ٹیکس بھولے آ جائیں گے لیکن آپ کے لئے بول رہا ہوں درنا نولیج کے لئے کوئی یہ نہ کہے اوہ پادری مارے پیسو کی آئیسکریم کھا رہا بوئی اوہ بوئی مارے پیسو کی کار میں گھوم رہا ہم تو ٹیمپو میں گھوم رہے اے کسی نے نہیں یہ یہاں ہوا نے کیا ہے کس نے کیا ہے اگر آپ پویترتائی میں چلتے ہیں بھکتی کرتے ہیں میں کراؤں پرمیشور آپ کو دے نہ دے لیکن اگر آپ پویتر آتما کی تحریف کرتے ہیں میں کراؤں پرمیشور آپ کو دے گا آج رات موکا بردان جو آپ مانگو گے پرمیشور دے گا سیف کر جانا آج رات پرمیشور میں بس اپنی سپیرچول لائف کے لیے علیت رہنا آپ کو ساف دھان رہنا ہے اگر آپ علیت رہے دیکھا اپنے وائٹ کرتے پجام میں والا تو بہت ہے مطلب وائٹ کمیش والے وائٹ سلوار والے اور جب ہم شادی میں جاتے ہیں عورتے وائٹ سوٹ پہن کر جاتے ہیں آدمی وائٹ سوٹ پہن کر جاتے ہیں تو وہ کھانا پتے کسے کھاتے ہیں دوسرے کو پلیٹ پکڑاتے ہیں اور اس کی پلیٹ رسکلہ کیسے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے نہیں آرے ہاں کے نہ کہے دور سے کھائیں گے اور جو رنگ برنگ کے کپڑے بہن کے جائے گا وہ پاس میں کھڑا با لپیٹ لے گا آپ نے آپ کو بھائی سا لپیٹ لے گا کھائیں آرے ہاں کے نہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں وائٹ سوٹ والے کو دیکھ لے کیسے کھانا کھائیں گے یہ بے شک میں بھی ہوں اس میں ایسے کھاتے ہیں دور سے اس کو پتے گندہ نہ ہو جائے آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ پویتر آتما کی بھکتی کر رہے ہیں پرمیشر کی پیچھے چل رہے ہیں بہت لوگ آئیں گے آپ پر لانچھا لگانے کے لیے کلنک لگانے کے لیے لیکن آپ کو ان سے دور رہنا ہے ہالیلوئیہ دور رہنا ہے سرس گلے سے ہرے مجھے نہیں چاہیے سرس گلہ بھاڑ میں جا ایک میرا ہی سیوہ کرتا تھا یہاں پر میری برائی کر رہا ایک بار کیا ہوا میں دوائی گیا سٹوڈنٹ کو سرٹیفکٹ دینے کے لیے اور کچھ میمبر بشواسی جہاز میں سفر کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ساری لڑکیاں بہت سارے عورتیں بہت سارے آدمی لوگ ان کے ساتھ گھوم رہا ہے بے کوف کا پاگل کہیں گا اور کہنے لگا کچھ کچھ میرے بارے میں غلط بولنے لگا اور میں نے اس فیس بک پر سب کی فوٹو ڈالی تھی سرٹیفکٹ دیتے ہوئے اور کچھ کچھ گلت بولا میں زیادہ مات نہیں ہوں گا اس کے ساتھ کیا ہوا اور مجھے کہنے لگا کہتا میں آپ کا ایک فیدہ کراؤں گا میرے سے پیسے لے لیے فیدہ کیا کر آیا ایک نوی گاڑی لے لی اس نے نوی گاڑی لے لیے ہیکٹر اور میرے بارے میں چھوٹ بول بول کے برائی کرنے لگا میں نے کہا ہم پادری وجندرہ ہمیں اس گلے ایسے کھانے آتے ہیں بھر فیج لے پی ایسے کھانی آتی ہے لیکن وہ برائی کر رہا تھا اور دس دن کے اندر اس نے سورے چرچ میں سب کے بیچ میں بیٹھ بیٹھ کر میری برائی کرنا شروع کر دیا ریزلٹ کیا ہوا اس کے بچے کو جب مجھے پتہ لگا مجھ سے راہ نہیں گیا میں نے کہا میں نے آج تک کسی کو شراب نہیں دیا لیکن میں آج تیرے کو جیل کر رہا ہے شراب دے دوں لیکن پر میں نے کہا تیرے کو بول دیا اگر تنہی اپنی جبان کو چپنی کیا تنہی میرے بارے میں فالتو بولا تو میں نے کہا آج پویتر آتما تسے پلٹا لے گا اور کیا ہوا اس کے چھوٹا بیٹا دس سال کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو ہوسپٹل میں چلا گیا میں اس کی فوٹویں بھی تکھاتا ہوں فوٹویں بھی ہمارے پاس اگر لائیو میں دیکھو لیکن میں دکھانا نہیں چاہتا کہ اسی کے بارے میں اس کی کار جو اس نے لی تھی اس کے دس دن کے بعد پلٹ گئی اس کے بعد اسی کو گفتی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی کے اوپر ریپ کا پرچہ ہو گیا چودہ لاکھ روپے دے کر پینڈا چھڑایا ایک لڑکھ آیا بولا خیرا جی آپ کے بارے میں ایسے بول رہے کہ تو ریپ کا کیس چل رہا اس کے اوپر میں نے کہا پھر دنیا لڑا ہے تو میرے چرچ میں جاں نا پھر آڑا ہے یہاں کیا کر رہا ہے بھائی جا جہاں تجھے اچھا لگتا ہے وہاں جا میں نے کہا چھوٹ بولنے والے برائی کرنے والے نام لگانے والے یوسف کے اوپر بھی بلاتکار کا کیس کا چھوٹا پرچہ تھا تھا کہ نہیں اور ایک دن وہ دیش کا پردھار منتری بنا شمسی کے نام میں کہا رہا ہوں اگر آپ کے کہنے سے اگر پرمیشور چھوڑ دے تو میری بھکتی کرنا کوئی بھیکار ہے میں سمجھتے رہا کہ نہیں میں نے اس کو بولا اگر تیرے کہنے سے میرے اوپر چھنٹے لگنے لگ گے تو میرا بھکتی کرنا بھیکار ہے میرا پرمیشور جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں اور کیسا ہوں پویتر آتما آج رات میں کہا ہوں ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہا جو برائی کرتے ہیں پرمیشور دور ہو جائے گا لکھا پرمیشور ممک ہو جاتا ہے بہت دور چلا جاتا ہے اور جو اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں اپنی کرپا کا پرچار کرتے رہتے ہیں پرمیشور انہیں اٹھا کر پٹک دیتا ہے پلٹی مارتا ہے لالو پر سا جاتا ہے بولتا ہے کہ ہم پلٹی ماریں گے میں نے کہا تم نہیں پلٹی مار ہوگے خدا پلٹی مروائے گا شمسی کے نام میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو بشواس کرنا ہے کہ پویتر آتمہ ان لوگوں کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے قارن پرمیشور کئی بار نراج ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں نے اگر ایسی کوئی گلتی کی ہو تو پویتر آتمہ کر رہا ہے وہ چیز جو آپ کی بہت اچھی اچھا رکھتے ہیں وہ رک جاتی ہے اگر آپ کا کوئی کام رک گیا ہے بزنس رک گیا ہے جو کار گھر آپ بنانا چاہتے ہیں بچہ چاہتے ہیں کچھ رک گیا ہے آج جتنے ہوں نے دھیان سے دیکھو دھیان سے دیکھو کرے کے آج سردوت آئے وے ہیں اور بیچ میں گھوم رہے ہیں پرمیشور نے کہا جو جو آپ کے منوں کو پرمیشور جانچنے والا ہے آپ کے موں کے شبدوں کو سننے والا شیطان ہے لیکن آپ کے من میں بھی اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں پویتر آتمہ کرے آج رات کے تک کوئی یہاں آیا ہوا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے میرائی کل کرے گا آج رات آمین گھر جاتے ہی آپ کی چھپوری ہوگی 21 دن میں بڑی گواہی کے ساتھ آوگے آمین only 52 days میں گھر بناوگے چرچ آمین جو آپ نے نہیں کیا وہ کروگے ایشو کے نام میں کرائی برانیوں 12 کے 16 میں پرمیشور نے کہا جلدی سے سنیں گے ایسا آپ نے ایک گلتی کیا وہ اتنا آلسی تھا اس کا بھائی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تر کوئی بکرہ کھڑا ہوں گا اور تو میرے کو پہلے اٹھے ہونے کا عدیقار دے صرف باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا عدیقار دے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے میں ساو میں ساو ہوں اور اس نے صرف ایک ڈش کے لیے اس کی پیسے والا آدمی ہے اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہے لیکن صرف ایک ڈش کے لیے ایک روٹی کے لیے ایک بکرے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اپنے عدیقار کو بیچ دیا آج انسان کیا کر رہا ہے آج کہتا ہے کہ ایک ویڈس ایپ کے لیے ایک فان کے لیے لوگوں کے ساتھ کہتا ہے کہ сыл ہے کہ غلط کام کرتے ہیں شراب کے لیے ایک لڑکی کے لیے ایک ویویچار کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں آج پرمشھرک کو بیچ دیتے ہیں یشو مسیir کو بیچ دیتے ہیں اس کی کروز کو بیچ دیتے ہیں یاد رکھنا پویتر آتما ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس لیے بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں بہت سارے کام ادھورے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایساو کے لیے کیا لکھا پڑھیں گے ایسا نہ ہو کہ کوئی جنوے بچاری یا ایساو کے سامان آدھرمی ہو جس نے ایک بار کے بھوجن کے بدلے اپنے پہلے ٹھے ہونے کا پر بیچ ڈالا آگے تم جانتے ہو کہ بعد میں جب اس نے آشیش پانی چاہی تو آیوگ یہ گنا گیا اور آنسو بہا بہا کر کھوجنے پر بھی من فراو کا افسر اسے نہ ملا بولو حالیلوئیہ کیا لکھا کر رہا من فراو کرنے کا افسر بھی پرمیشور نے اس کو نہیں دیا احساب کو کئی بار آپ کے پاس ایسے سردود آتے ہیں جو آپ کو افسر نہیں دیتے لیکن اگر آپ نے افسر لینا ہے یہ افسر کی گھڑی ہے اس سمیں شمسی کے نام میں یہ پویٹر آتما نے مجھے کار صبح کہتا ہے جتنے لوگ آج بھی شواس کریں ان سے جا کر کہہ دینا میں ان کے پر دیا کروں گا سکول میں جو بچہ بار بار فیل ہوتا رہتا ہے میڈم دیکھتی ہے پورا سال اس کا کیریئر خراب نہ ہو جائے اینڈ میں اس کو پاس کر دیتی ہے کہیں اس کا کیریئر خراب نہ ہو اس کا اتصاہ بڑھانے کے لیے یاد رکھنا کہ آپ بار بار گلتیاں کر رہے ہیں لیکن اگر کہتا ہے کہ پرمیشور آپ کو معاف کری جارہا ہے بار 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 اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے پویتر آتما کے لیے سمیں اپنے من کو الگ کر دیا ہے سنساری چیزوں سے الگ کر دیا ہے پویتر آتما کہہ رہا ہے کہ تمہارے بچے بڑے ٹوپ بزنسمن بننے والے ہیں کرا ہے کوئی بڑا کیریئر بننے والا ہے آج کوئی بڑا کیریئر آپ کا کھلنے والا چرچ کیا بشواس کرتے ہیں کہ نہیں گنتی کی کتاب 20 کے 8 میں اب ہم اس میں چلیں گے کہ موسیٰ کو پرمیشور نے کیوں نہیں کنان دیش دیا تھا کیا گلتی کرتی تو اس نے ایسی کیونکہ بائیویل بتاتی ہے جب ہم 8 اور 10 کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا بائیویل میں لکھا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اپنے بھائی حارون سمیت مڈلی کو اکھٹھا کر کے اس کے دیکھتے اس چٹان سے باتے کر تب وہ اپنا جل دے گی اس پرکار تو چٹان میں سے پانی نکالے گا جب اسرائیلی لوگوں کو پانی کی جرت تھی تو اس سمیہ میں وہ جنگل میں جا رہے تھے اور وہ پاسٹر کو کوسنے لگے کہنے لگے ہم تو وہیں مشر کی گلامی میں ٹھیک تھے تیرا پرمشور میں چھڑا لیا لیکن ہم تو پانی سے بھوکھے پیاسے مر رہے ہیں انہوں نے کہا کہتا ہے کہ دیکھو کیا تو ہمیں کنام دیش لے کر جا رہا ہے لیکن وہاں پر کوئی خجور نہیں ہے کوئی انجیر نہیں ہے کوئی انار نہیں ہے جبکہ وہ گئی بھی نہیں تھے جھوٹ بولا انہوں نے کمپلینٹ کرنا شروع کر دیا اس نے کہا آرے تم گئے ہو کیا ماں پر کہتا ہے نہیں گئے لیکن اس نے کیا کیا موسیٰ نے پاڑی پر ڈنڈا مارا ایسے کر کے پھاند اسی پاڑی پر ڈنڈا مارا ایک پرمشور نے کہا تھا ایک بار ڈنڈا مارنا دو بار ڈنڈا مت مارنا اس اور کہا ایک بار ڈنڈا مارنا اور پھر باتے کرنا باتے کا مطلب پراتھنا کرنا ایک بار ڈنڈا مارنا اور کہنا دیکھو اب یہ ہوا پانی نکال رہا ہے اور اسی سمیں لیکن اس نے کیا کیا ان لوگوں کی کمپلینٹ سننے کے بعد لوگوں کے ساتھ اتنا گصے میں آگیا اس کے دس میں لکھا کہتا ہے دنگا کرنے والوں کرا لو ہم تمہارے لئے بھی پانی نکالتے ہیں اس پرمیشنر کروڑ کر گیا اس بات سے اس نے کہا رہے تو پانی نکالے گا اس نے ایک نہیں اس نے دو ڈنڈے ہمارے تھا تھا پرمیشنر نے پانی اس لئے نکال دیا وہ نہیں بھی نکال سکتا تھا کیونکہ ایک لاکھ بائیس ہجار لوگ بھوکے اور پیاسے مر جاتے کئی بار پادری لوگ گلتیاں کرتے ہیں کئی بار بشواسی لوگ اتنی گلتیاں کرتے ہیں لیکن پرمیشنر آپ کو کئی بار آپ کی گلتی کو بائی پاس کر دیتا ہے کیوں کر دیتا ہے کئی ایسا نہ ہو مسیحت کا نام خراب ہو جائے حالیلوئیہ اس لئے وہ آپ کے اوپر انگرہ کر دیتا ہے یہاں پر اس نے دو مار ڈنڈا مارا پانی میں اور پاڑ پر اور پانی نکال آیا پرمیشنر نے کہا تھا ایک بار مارنا اور پرمیشنر نے کہا جاں موسیٰ کرا اب تو کنام دیش نہیں جانے پائے گا صرف دیکھے گا دور سے حالیلوئیہ آج ہو سکتا ہے داؤد کو بولا تو بھوان بنا لیکن جب وہ بھوان بنا نے نکلا اس نے ایک گلتی کر دیا اور اس کے بعد پرمیشنر نے کہا اب تو نہیں بنائے گا بھوان کہتا تیرا بچہ بنائے گا ہو سکتا ہے آپ کا سپنا ہو کہ میں ایک فیکٹری کھول لوں لیکن آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھول پائیں گے آپ کے بچے کھول سکتے ہیں لیکن وہ بھی تب کہتا ہے کہ جب آپ معافی مانگیں گے پرمیشنر سے کہتا ہے کہ میں باہر جاؤں اپنے بچوں کو سیٹ کروں کبھی نہیں جائیں گے لیکن پویتراتمہ کے راز دھیان سے دیکھو کون کون معافی مانگ رہا ہے کہتا ہے میں اس کے پرتیاء کرنے والا ہوں تم بڑے 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 کام کرنے والے ہو یہاں پر اس کا مطلب تھا ایک بار ڈنڈا مارنا اور پراتھ میں کرنا ہالیلویا جیسے کہا ہے ایک بار یشو مسیح کروز پر چڑھا دوسری بار صرف بشواس کرنا ہے ایک بشواسی آئے میرے پاس اور کھینے لگا پادری صاحب کہتا ہے اس کی پریہ سن رہا تھا میں کہا پربو دوبارہ آؤ کروز سے دوبارہ آؤ دوبارہ آؤ دوبارہ آؤ اوپر سے کروز پر چڑھو میں نے کہا دے کوب کہیں کہ دوبارہ کیوں چڑھا رہا اس کو وہ ایک بار چڑھ چکا اب تجھے بشواس سے اس سے باتیں کرنی ہے وہ ہے ہالیلویا کے نہیں ہالیلویا کہا اب بشواس سے باتیں کرنی ہے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے پروفیٹ بجندر مشٹری اچھے لگتے ہیں میں نے تو وہ آپ کے پروس والی سے لیا ہوا ہے لیکن مجھے بپٹیزم دے تو دوبارہ میں نے کہا چپ بپٹیزم ایک بار ہے اب تجھے باتیں کرنی ہے ہالیلویا اگر تجھے مشٹری پسند ہے آجا لیکن اب بشواس کے ساتھ باتیں کرنی ہے پویتناتما کا مطلب یہی ہے کریک ایک بار ڈنڈا مارنا تھا اور دوسری بار ہاتھ اٹھا کر پڑھنا کرنا تا باتیں کرنی تھی پرمیشن کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لیکن آج کل کیا کرتے ہیں ایک بار عورت کو مارتے ہیں اور بار بار مارتے ہیں بار بار نہیں مارنا ایک بار عورت کو مارنا دوسری بار سمجھانا ہے آپ کی سمجھ میں آئے گے نہیں ایک میں یہ نہیں کر رہا ہوں ایک بار بھی نہیں مارنا سارے بلو ہالیلویا کہنا اس کا مطلب گلتی ہو جاتی ہے ارے پہلے سال میں گلتی نہیں ہوتی دوسرے سال تو پکا ہو جاتی ہے سارے بے ایمان میٹھے ہیں یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جنہیں گلتی نہ کیو ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کہ رہا ہے بہت سارے لوگوں سے ایسا گلتی ہوتی ہے لیکن پرمیشن نے کہا ایک بار گلتی ہوگی ہے دوسری بار باتیں کرنے دور سے ہالیلویا آپ کو سمجھنے کہتا ہے کہ پویتر آتما نے اس لیے اس کو کہا لیکن اس نے گسے میں آ کر کہہ دیا کہتا ہم تمہارے لیے پانی نکال کے دکھاتے ہیں لے اور میں کہا رہا ہوں یہاں ہاتھ پاندری پہ جندر نہیں رکھتا یہاں پرمیشور رکھتا ہے وہ چھنگا کرتا ہے شماسی کے نام میں آپ کو وشوانس کرنا ہے کہ یہاں گھر آپ نے نہیں بنایا یہ چرچ آپ نے نہیں بنایا یہ کپڑے آپ نے نہیں سیئے میں نے سیئے آپ کے کپڑے خدا نے سیئے ہیں ہالیلویا آپ ٹیلر ہیں تو آپ کی جبان میں ایسی باتیں آپ سنا رہے ہیں میں نے دیکھو کتنی سندر چین بنائی آپ کے لیے آپ کا پتی آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بھاگوان نوی نوی کو بولتا ہے دیکھو کتنی سندر چین لیا میں تیرے لیے ارے تو نہیں لایا بولو میرا پرمیشور لیا ہے ہالیلویا اس نے مجھے برکت دی ہے میں کہا رہا ہوں جب آپ اپنی جبان میں تعریف کرنا سیکھ جائیں گے پرمیشور کی پویتر آتما آپ کے لیے بند پڑے تالک کھولنے لگ جائے گا آج رات کے بعد آپ جو مانگیں گے ملے گا یشو مسیح کے نام میں تیار ہے کہ نہیں ارے بگڑنا ہے کہ اجڑنا ہے جس نے اگر آج کرا بسنا ہے وہ آج یہ بات سیکھ لیا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں پرمیشور میں آج سے سمجھ گیا ایک بار لٹھی مارنی تھی لیکن موسیٰ نے دوبارہ پراتھنا کرنی تھی ایک بار کروس پر چڑھا دوبارہ یشو مسیح پر وشواس کرنا تھا بس وہ ہمارے لئے کوس پر چڑھ گیا پہترانت مجھ آج جتنے لوگ وشواس کرتے ہیں ان کے لئے دور کھل جائے آج بڑے بڑے دور کتنے لوگ دور کھروانا چاہتے ہیں ہاں اسی کے بیس کے دس میں کیا کہنا کہتا ہمیں تمہارے لئے پانی نکالنا ہوگا یہ کیا اس کی لینگویر ڈنک مار رہی ہے پرمیشور کو کئی بات ہمارے شابد جیسے ہوتے ہیں کتنے لوگ مدومکھی کو پیار کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا مدومکھی کتنے لوگوں کو پتا ہے مدومکھی سب سے زیادہ مٹھا شاید نکالتی ہے نکالتی ہے کہ نہیں لیکن پھر بھی لوگ اس سے کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ وہ ڈنک مارتی ہے ڈنک آج کل کے ماں باپ اب ان کے بچے کیوں بھاگتے ہیں ان سے کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو ڈنک مارتے ہیں ان کو روج بلتے ہیں باندر سے کام نہیں کرتا پڑتا نہیں ہم نے تمہارے لئے یہ کیا وہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا مکان بنایا ساس ڈنک مارتی ہے hii Steven ڈنک مارتی ہے کہ نہیں مارتی ہے کہ آج کل بچے باپ آپ کو ڈنک مارتے ہیں لیکن پرمیشور کہہ رہا ہے کہ آج سے ڈنک مارنا نہیں ہے مدومکھی کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہتا ہے جو ڈنک مارتے ہیں وہ کبھی بستے نہیں ہیں یہاں پر موسا ڈنک مار رہا تھا تو پرمیشور نے اس کو چھوڑ دیا اس کو کہاں کہتا ہے میں تجھے وہاں نہیں لے کر جاؤں گا جہاں تُو جانا چاہتا ہے بولا حالیلوئیہ آج آپ کو سمرپن کرنا ہے پرمیشور بسانے کے لیے آیا ہوا ہے اجادنے کے لیے نہیں آیا ہوا ایک بابا تھا ایک جگہ ایک لڑکا ایک آدمی عورت اپنے بچے کے لیے لڑکی دیکھنے گئے اور ایک پریوار اور لڑکے کا پریوار بھی دیکھنا گیا جب دونوں کو پسند آ گیا تو بابے کے پانس گئے اور جا کے بولے اس کی کنڈلی دیکھ لو بابا بولا کہتا ہے اس کی کنڈلی میں چھتیس کے چھتیس گنڈ ملتے ہیں اور لڑکی کنڈلی میں کہتا ہے اس لڑکی کی کنڈلی میں بھی چھتیس کے چھتیس گنڈ ملتے ہیں کہتا ہے اچھا کہتا آپ شادی کر دو ان کی اور اس کی تھوڑی دیر میں اس کا باپ بڑے گزسے میں اٹھا کتنے گوڑی ملتے ہیں کرا میرے لڑکے کے ساتھ کرا 36 کے چھتیس کتا میں نہیں کروں گا شاہدی اس نے کہا کیوں کہتا میرا لڑکا تو ایک نمبر کا لپنگا ہے لپنگا ہے سکر سارے گون لپنگے والے ہیں کتا اس کا مطلب اس کا ملتے ہیں کرا یہ لڑکا لپنگا ہے لڑکی لپنگی ہے اس کا مطلب کرا میں نہیں کرنے والا بائی صاحب سمجھ میں رہا کہ نہیں کتا ہے ہوسکرہ چھتیس کے چھتی گونڈ مل رہے ہیں ہالیلوئیہ لیکن پر میشور کہités نے لوگ آجتمہ مانگ رہے ہیں چھتی کہ چھتی گونڈ کیا ہٹ کر کر chinese ڈالے والا اپ tenir ہے کہ چھتی گونڈ میرے ہیں اس کے ساتھ گونڈ دیکھ رہا ہے خیل کو تک رہا ہے لپنگی اس کے ساتھ ڈالے والاوں نے ہوں کنا ہوں کہتا ہے کہ ہمارے اندر بہت گونڈ ہمارے اندر کچھ بھی گونڈ نہیں ہیں جو پر میشور pass گونڈ ڈالنے والا ہے ہوسکرہ سب سے ہمسیبوس lattیوں میں ہم دور نکم میں ہیں اچھے نہیں تھے ٹاپی تھے لیکن پر میشور نے اپنے گلوٹے پوٹر کو بھیج کر ہمارے اندر وہ گون ڈال دی آج ہمیں لوگ گالی دیتیم گاللہ نہیں دیتے لوگ تھپڑھ مارتے ہم تھپڑھ نہیں مارتے لوگ ہمارے بارے ہم بورا بڑا بولتے ہیں اب کا تلواشر ڈالی طرف کی نہیں ہوتا توڑا توڑھا توڑ آگست پور بارنے کے لیے لیکن ہم نہیں مارتے کیونکہ ہمارے اندر پرمیشن نے اپنے گن ڈال دیئے سانج میں آیا کہ نہیں کتا بشوانس کرنا ہے کتا کہ اگر آج آپ کرائے برانیوں کے بارہ کا پندرہ پھر پڑے دیکھو کیا لکھا کہا کہ اگر جو لوگ بشوانس کر رہے ہیں آج رات میں ان کے لئے پوشیوانی کرتا ہوں آج بندن ٹوٹ جائیں گے شماسی کے نام میں آپ کو آج سے فیصلہ لینا ہے کہ پویتر آتما میرے اندر جتنے اب گونے میں آج کروز پر چڑھاتا ہوں میرے سبھاو میں جو گونے میں تر سبھاو کو اپنے گندے بول کو جو ڈنک مار رہے تھے تجھے کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا پرمیشن میں آج کروز پر چڑھاتا ہوں پرمیشن وادہ کر رہا ہے اس نے کہا اگر آج آپ کے سامنے کوئی پہاڑ جیسی بیماری ہے پہاڑ جیسے بانجپن ہے کرجا ہے کوئی بھی چیز ہے پہاڑ لگ رہی آپ کو پرمیشن جکڑیا چار کے ساتھ اگر آپ نے کے سبھاو یشو کے سبھاو آپ کے اندر آگے نا تو یاد رکھنا میں کروں آپ نے ڈنک مارنا بند کر دیا نا پرمیشن کو اپنے لوگوں کو سماج کے لوگوں کو آپ کیسے بات کرتے ہیں سماج کے لوگوں سے ڈنک مارتے ہیں ایک آدمی سے میں نے پوچھا بھائی سڑک سمجھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی جبان میں ڈنک ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر یہ گن ہے تو پرمیشن آج رہا ہے کہ جروب بیل ہے ایک ایک ویقتیاں پر بیٹھا ہے جروب بیل ہے پرمیشن کی آتما ہے آپ کے اندر آپ کو پراتھرا نہیں کرنے پڑے گی جب آپ سمسیاں میں ہوں گے جب آپ سامنے کھڑے ہوں گے سمسیاں میدان ہو جائے گی میدان آپ سامنے کھڑے ہوں گے خرا کہ کئی رہا اور ویقتیاں ہوں گے سمسیاں گے ایک منٹ پراتھرا کرنے کا ٹائم ہوتا شئرر ایک تم سامنے آج آجائے آپ کے کہ آپ پراتھرا کریں گے ہاں شئرنکل دعا پرمیشن پرمیشن کریں گے入ی رہنگے نہیں کریں گے شئر کے سامنے کھڑے ہوں گے شئر میدان ہو جائے گا مو رہا جائے گا مو ماند ہو جائے گا لیکن دانگر نے وہاں پراتھر نہیں کیا دانگر نے شیر کی طرف دیکھا شیر کا مو کھولا کھولا رہ گیا یاد رکھنا تم وہ جرببل کی آتما تمہارے اندر ہے کہتا آج کے بعد تم اپنے گھر میں گھرانے میں دیش میں بھی دیش میں بس ہوگے جہاں جاؤگے اگر آج سامسیا میں ہو کوئی پہاڑ آپ کے سامنے کردے گا پہاڑ آرتھل تنگی کا پہاڑ بیماری کا پہاڑ کینسر کا پہاڑ شکر کا پہاڑ کیسا بھی پہاڑ ہو کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے چر اوپا بیل کی طرح کہ تمہارے سامنے سے وہ پہاڑ میدان ہو جائے گا وہ سامسیا آمین وہ سامسیا سمافت ہو جائے گی میدان ہو جائے گی آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اپنے پڑوسی کو بلو اے دنگ مارنا بند کر بہت دنگ مارتے ہیں لوگ لیکن اگر آج آپ ناتھ نہ کریں میں آپ کے لئے بھوشے مانی کرتا ہوں آئیے سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور چیز ہمیں کہیں پرمیشور آج ہم نے تیرے بچن کو سنا آج سے ہم ڈنک مارنا بند کریں گے آج سے ہم اوپر سے مٹھے لگتے ہیں مد مکھی کی طرح ہے لیکن اندر سے ہم ڈنک مارتے ہیں روز سجھے روز بولتے ہیں اگر تو میرا کام نہیں بنائے گا میں تیری بائیبل نہیں پھڑوں گا میں تیرے چرچ نہیں جاؤں گا میں پراتھنا نہیں کروں گا یہ ڈنک مارنا ہے آگر کوئی آنڈک مار رہا ہے پرمیشور آج دھیان سے دیکھ لے جتنے مافی ماغ رہے ہیں ماف کر دے انہیں اسیو کے نام میں انہیں وہ دیش دے دے جہاں بسنا چاہتے ہیں انہیں وہ گھر دے دے جہاں بسنا چاہتے ہیں انہیں وہ چیز دے دے جو بسنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو چاہتے ہیں آج ان کے اوپر دیان کرتے ہیں اسیو مسیح کے نام میں میں بشواس کرتا ہوں پویتراتمتی آج کسی نے کوئی بھی مہیمہ پانے کا گھمن کیا ہو میں نے بھی کوئی کیا ہو پرمیشور ماف کرنا ساری آدھر اور مہیمہ تجھے ملے شمسیح کے نام میں